بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا صورتحال کا جائزہ لیا گیا جو کابینہ میں اہاں فیصلے لیے گئے اس کی تفصیلات بتاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات ونشات فواد چوری صاحب نے بتایا کہ کابینہ نے انتخابی اصلاحات سے متعلق دو آرڈیننس کی منظوری دی ہے ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا استعمال اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کر سکے گا اور دوسرا ای ووٹنگ کی سہولت میسر آئے گی بیرون ملک جو پاکستانی ہمارے بہن اور بھائی وہاں پر بستے ہیں وہ بھی ح حکومت کی جانب سے انتخابی اصلاحات کے پیکج کو متعرف کرنے کا کل اعلان کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ الیکشن ایک دوہزر سترہ میں انچاس ترمیم جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں اوبوزیشن کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اس حوالے سے مذاکرات کریں لیکن جو اب تک اوبوزیشن کا ردعمل آ رہا ہے اس میں نون لیگ جو ہے وہ الیٹونک ووٹنگ مشین سمیت دیگر جو انتخابی اصلاحات کے معاملات پر باتشیت کرنے سے انکاری ہے البتہ پاکستان پی داری صاحب نے مشروط امادگی کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ضرور گفتو کریں گے کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اہم معاملہ ہے دوسری جانب حلقہ این اے دو سو انچاس کراچی آپ کلمہ ہے کہ یہاں بائی الیکشن ہوا نتائج سامنے آئے لیکن پھر مفتا اسمائل صاحب جو نون لیگ کے امیدوار تھے جو چھ سو تریاسی ووٹوں سے دوسری پوزیشن پر آئے پیپس پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب کے مقابلے میں انہوں نے درخواست دائر کی ت ووٹ ریکاؤنٹ یعنی کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی آج سسٹے میں الیکشن کمیشنل پاکستان میں سمات ہوئی فریقین کے دلائے سننے کے بعد الیکشن کمیشنل پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ درخواست کو منظور کر لیا گیا اور چھ مائی کو حلقہ این اے دوسو انچاس میں صبح نو ساڑھے نو بجے دوبارہ ووٹوں کی گنتی ہوگی اس حوالے سے پی ایس پی پی ٹی آئی اور نون لی کے وکیل کی بھی میں بات سننا تھا وہ ری پولنگ کی بھی درخواست دے ر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ری پولنگ ہو اس حوالے سے ضرور ہم جانیں گے کہ ہلکہ این اے دوسو انچاس کا الیکشن اتنا ہائی سٹیکس اس پر کیوں آگئی ہے اس حوالے سے گفتو کریں گے پرام کے پہلے آف پہ پھر آج چونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جو انفیکشنل ریٹ ہے اس پہ کمی واقعہ ہوئی ہے نسبتاً کمی ہوئی ہے چار ہزار سے پہلی مرتبہ ایک ماہ میں کم نئے مریض ایڈ ہوئے ہیں لیکن ایک سو ایک سٹھ ام چونتیس فیصد اپریل میں جو تھی تین مئی کو اسد عمر ساتھ کا ٹوئٹ آیا تھا کہ اب اس میں بہتری ہو کہ وہ ساٹھ فیصد سے بڑھ گئی ہے تو ایت تک ہی مومنٹم برقرار رکھنا ہے بارکر پرام کے پہلے سے میں ہمیں دو انتہائی ممتاز شخصیات جوائن کر رہی ہیں علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ارانوما سکائپ پر موجود ہے ان کا بہت شکریہ مزار آباس صاحب سینئر ج حابینا کا حصہ ہے اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہے تھوڑا سا ہماری ویورز کو بتائیے گا آپ لوگ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جو کہ ایک اچھی بات ہے جدت ہے اور مرڈرنٹی کی طرف جانا چاہیے وہ انٹریڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب یہ ڈسکا ہو ان ایٹو فورٹی نائن ہو ان الیکشنز میں جو بھی ہارنے والا ہوتا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مبینہ دھاندلی ہوئی ہے ووٹوں کی ہر پھیر ہو جاتی ہے ووٹ کمپائل نہیں ہوتے فارم پینتالیس میں یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں ایک تو اس پر ڈیبیٹ کیسے آپ لوگ شروع کروا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ آپ لوگ کے لئے ایک چیلنج ہے آپ لوگ کی انٹینشنز اچھی ہیں ترمیم میں نے دیکھی ہے بیسیت مجموعی پروگریسیو ہیں بہتر ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں سلانہ کنونشنز کی بھی بات کر رہے ہیں اب یہ مذاکرات کیسے شروع کر جائیں گے پارلیمنٹ کے پلیٹفرم سے اور یہ آرڈینس لائے گئے ہیں ذرا اس حوالے سے بتائیں گے آپ ای وی ایمز الیکشن کمیشنر پاکستان کب یعنی دوہزار تیس میں استعمال کر پائے گئے ان آرڈینس کی ذرا اس حوالے سے بھی ذرا ہمیاری رہنوائی کیجئے گا علی موت خان صاحب جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہنوار صاحب ماشاءاللہ لکنگ گرڈ آپ نے شاید عید کا جوڑا آج سے ہی پہن لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بچپن کی ایک عادت تھی تو آپ بھی شاید اس عادت سے مجبور ہیں لیکن ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں پشتو پہ کہتے ہیں کہ روزے کی ہر شام عید ہوتی ہے آپ کی ہر شام عید ہوتی ہے ماشاءاللہ عید سید اللہ تعالی اسی طرح برقرار رکھے آمین آمین تو انوار صاحب دیکھیں یہ بڑے امپورٹنٹ کچھ اخدامات ہیں حکومت کے ایک تو میں اس افسر کو بلکل زائر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی آرڈیننس لے کے آئے ہیں تو ہم کوئی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں پارلیمان کو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ سب کو جس کو پتا ہے آرڈیننس کا ان کو یہ علم ہوگا کہ آرڈیننس پاس ہونے کے بعد پارلیمان میں پیش کیا جاتا ہے جس ایوان کا پہلے اجلاس ہو بالا ہو یا زہری ہو قومی اسیمیلی ہو یا سینٹ ہو جس کا پہلے اجلاس ہوتا ہے ادھر آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں وہاں سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ایوان میں جاتا ہے تو اس میں ایوان میں جیسے ہی پیش ہوگا اٹومیٹکلی انترامیم پر تو ڈسکشن ڈیویٹ ادھری سے سٹارٹ ہو جانی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ سوال پھر آئے گا کہ پھر آرڈیننس لانے کی تنی جلدی کیوں تھی پھر آپ ادھری طریقے سے کرتے آرڈیننس کی ضرورت اس لیے تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایوی ایم پہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ اور الیکٹرونک ووٹنگ پہ جو اورزید پاکستانیز کے لیے ہے آئی ووٹنگ اس پہ تب ہی کام کر سکتی ہے اپنے کام کا ابتدا کر سکتی ہے اس پہ جو انہوں نے مختلف اقدامات لینے ہے تاکہ ان کو پیچھے سے آئینی کور ہو اگر ان کو یہ آئینی کور نہیں ہے تو وہ کس منڈیٹ پہ کس بنیاد پہ اس پہ کام کریں گے یہ جو منڈیٹ ہے یہ اس کو حکومت پاکستان نے دیا ہے کہ وزیراعظم صاحب اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ اگلا الیکشن زیادہ شفاق فور اور اس کے لیے کچھ اقدامات لیں ایک تو جو ہماری اورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے الیکٹرول پاکست میں شامل کرنے کا بہت عرصے سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے بھی پہلے یہ ڈیمانڈ آتی رہی بار بار آتی رہی تو اس میں الیکشن کمیشن کو ایک منڈیٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ اس پہ جو بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ کریں کوئی پارلٹ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کریں تاکہ دوہزار تئیس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اگر کر سکنے تو اس کے لیے اپنے تیار کریں تو ایک وی کوئی آئینی کور مل جائے گا نمبر ٹو جو ای بی ایم ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس میں وزیراعظم صاحب کی بہت خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے اسی طرح ای بی ایم لے کے آئے تاکہ اس میں جو ٹیمپرنگ ہوتی ہے اسے بہت حد تک لیلیٹی آ جائے گی اب اس میں ایک نقطہ جو بار بار آتا ہے اس میں اس پہ بھی حکومت چاہیے گی کہ آپ پوزیشن کو اعتماد ملے جب پارلیمان میں ہی پیش ہوتا ہے وہی ہے کہ اس کی سینٹیٹی کتنی ہوگی ای بی ایم کی کیا یہ ہائی جیک تو نہیں ہو سکے گا کیا اس کو کوئی ہیکر ہیک تو نہیں کر سکے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں تو ایک بکسی کا مسئلہ ہو یہاں پوری مشین لے کہ آپ پورا حلقے کا ہی لے کے چلے جائیں تو ان چیزوں پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اپنا کوشش کی جاری ہے کہ اپنا انڈیجنس ہم ڈیویلپ کریں کسی دوسرے ملک سے لینے کی بجائے اپنا پاکستان کا ڈیویلپ کریں تو ان چیزوں پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پوزیشن بالخصوص منصنیق نون جن کا بہت بڑا گلہ تھا کہ پچھلے الیکشن میں یہ مسائل ہوئے ریگنگ کے تو ان کی طرف سے ہمیں پوزیٹیو اپروچ کی توقع ہے اور جہاں تک ایک آخری بات کہ ابھی پارلیمنٹ میں فی الحال جو پارلیمانی امور کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں اس پر ڈسکشن ہو بھی رہی ہے وہاں یہ ساری ترامین پیش کی جا چکی ہیں جہاں پہ اپوزیشن اپنا تجاویز ہوا پہ دے رہی ہے لیکن برانٹ فریم میں پورے پارلیمان میں اس پر پورے فورم پر ڈسکشن کے لیے ظاہر ہے جیسے ہی آرڈیننس ہم پیش کریں گے تو وہاں اس پر وہ دیوسری ڈیویٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں فیر اناف مزرعباس سب سر آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ پھر میں آگے آکے الکیرے دو سو جاز پر بھی بات کروں گا آپ سمجھتے ہیں یہ جو انتخابی اصلاحات مطارف کی جا رہی ہے اس سے یہ جو الیکشنز کی نتائج ہمیشہ متنازہ بنا دیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں یہ ونس فر آل یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے ای وی ایم مشین ای ووٹنگ تو خیر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رائٹ ہے یہ جو دیگر چیزیں ہیں کہ پریزائنڈنگ آفیسر آرو کے خلاف بھی بے دیکھ رہا تھے ان ترمیمات میں سے ہے کہ آپ لوگ اپیل کر سکتے ہیں پندرہ روز کے اندر کیونکہ ڈسکا میں علی ازجد ملی صاحب کو اتراستہ آرو پہ اس دفعہ مفتا اسمائل صاحب کو اتراستہ آرو پہ تو آپ بحیثیت مجموعی اصلاحات کو کس طرح دیکھتے ہیں اور سر یہ کیسے اب ہم مذاکراتی عمل کو شروع کر سکتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ایسا اعتماد کی خلیج پیدا ہو گئی حکومت اپوزیشن میں کہ شاید وہ مذاکراتی میز پر بیٹیکلی تیار نہیں ہے پبلیکلی ویسے تو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنی ہی اصلاح نہیں کریں میں خود ہی اندر سے بے ایمان ہوں تو مجھے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایماندار نہیں نظر آتی اور اگر میں چاہوں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں دیکھئے ریفارمز جسے ہم بہت بڑا نام ہوتا ہے جسے ہم کے میری آواز آ رہی ہے جی آپ کے آواز آ رہی ہے تھوڑی سی صرف بڑھائیے گا مجھے نیچے سٹوڈیوز میں آواز تھوڑی سی بڑھا دیں دیکھئے اصلاحات ہمیشہ ہمیشہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اصلاحات کرنے سے بہت سی اصلاحات ہوئی بھی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نہیں ہوئی ہیں پہلے قومی اور صوبائی سمئیوں کی الگ الگ دن ہوتے تھے اب ایک دن میں ہوتے ہیں پہلے انٹرم گارمنٹس نہیں بنتی تھی الچن سے پہلے اب انٹرم گارمنٹ بنتی ہے پہلے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر جو ہے وہ گارمنٹ لیڈر آف دی آپوزیشن مل کر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ ہم اسی الیکشن کمیشن پہ ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جس الیکشن کمیشن کو ہم خود لائے ہوتے ہیں چاہے موجودہ ہوں چاہے پچھلے والے ہوں گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر لاتے ہیں نا جی جی تو اگر اگر اس پر آپ ادم اعتماد کرتے ہیں اس پہ آپ الزامات کی بوچھار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو بھی ریفارنس کریں گے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن اگر ہار گئے تو آپ اس ریزلٹ امار لیں گے پھر ڈاؤٹس کے لیے ٹھو جائیں گے اس لیے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے بہت بڑا دیکھئے رگنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے اگر اگر ان اصلاحات کا میں نے جائزہ لیا ہے الیکشن رگنگ شروع ہوتی ہے مردم شماری سے مردم شماری اس ملک میں کبھی بھی صحیح نہیں ہوئی اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے دی لیمیٹیشن آف دی کانسچنسی اس کا کچھ ذکر ہے اس کے اندر اور دی لیمیٹیشن آف دی کانسچنسی سے پورے ہلکے تبدیل ہو جاتے ہیں یہی این اے ٹو فورٹی نائن دو ہزار سترہ سے پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے پہلے پہلے ایک ہلکہ اس کے ساتھ آکے ملا پھر دو ہلکے آکے مل گئے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے انٹریس میں وہ ہلکہ بنیہ کر دیتا ہے تو الیکشن کی اس الیکشن کی ریگنگ کی ابتداء مردم شماری اور ڈی لیمیٹیشن سے ہوتی ہے تو اگر یہ الیکٹورل ریفارمز کا حصہ نہیں ہوں گی اور یہ یہ ہنڈرڈ ان پرسنٹ گارنٹی کراچی میں آج بھی آج بھی دو ہزار سترہ کا سپٹیمبر سے مزر صاحب نئی مردم شماری کا اعلان ہوا ہے نا میرے خیال میں علی محمد خان صاحب بتائیں کہ شاید کیبیرٹیں اپروف کیا تھا مردم شماری دوبارہ ہونے چاہیے میں آپ سے آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کا بھی ایک کوسٹن مارک تھا نا جی جی ہی لیمیٹیشن پہ ہمیشہ کوسٹن مارک آتا ہے پھر ایک پری پول ریگنگ ہوتی ہے دیکھئے اس چیز کا اس چیز کے ہم میں اس چیز کے ایوڈنسز بھی ہیں کہ جی پولٹیکل پارٹی اس کو بلا کے پریشرائز کیا جاتا ہے کیا اس ایلیمنٹ کو ان الیکٹرال ریفارمز کے ذریعے یہ یہ باور کرایا جائے گا کہ آپ پولٹیکل پارٹیز پہ پریشرز نہیں ڈالیں گے آپ آپ ان کو ان کے کینڈیڈیٹس پہ پریشرز نہیں ہوں گے یہ ساری چیزیں ہمیں اس ریفارمز کا حصہ بنانا چاہیے گوٹنگ گوٹنگ تو ایک چیز ہے دیکھئے انیس سو ستر سے بلکہ انیس سو چوون سے کفٹی فور کے ریزلٹس تسلیم نہیں کیے گئے آنکہ الیکشن میں کوئی ریگن نہیں ہوئی لیکن نئی ریزلٹ تسلیم کیے گئے سیونٹی کے ریزلٹس جو ہے تسلیم وہ ہوئے مانے گئے لیکن اس کی پولرائزیشن اچھی تھی کہ آلٹمیٹلی ہمیں ایک سانے کو پاکستان جی تاریخ کا سب سے بڑا سانیا جلم لیا سیونٹی 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 کے الیکشن کے بعد ہی ریفارمز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایٹی کے الیکشن ایٹی ایٹ کے الیکشن دیکھ لیں نائنٹی کے الیکشن دیکھ لیں اس میں ریگنگ کا ایلمنٹ نہیں کا شامل اس میں پری پول انجیریننگ کا ایلمنٹ اس کو کیسے روکا جائے گا اس میں ریفارمز اس میں اس میں کس طریقے سے یہ جتنا ریفارمز پیکج ہے اس کو انچور کرے گا یہ آپ نے آپ رکھتا اٹھا ہے یہ اپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ فیر نہیں ہیں اگر آپ بیلنگ میں فیر نہیں ہیں تو آپ بہتر سے بہتر ریفارمز لے کر آ جائیں آپ کبھی بھی الیکٹوڑا پروسس کو پیسفل انداز میں ڈیموکریٹکلی اور پارٹیز کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے پارٹیز کے اندر ہی روئیہ ہمارے اس پہ آتے ہیں مظہر بھی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی پہ آتے ہیں اس پہ میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے نکتہ اٹھا ہے یہ آج اس حوالے سے میں صرف ایک آخری ہے اندر ایک آخری بات سوال چودیس آپ سے دو دن پہلے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پی ایم ایل این اور یہ لوگ میں نے کہا اور بھی ارگنیزیشن ہیں جو پارلمنٹ کا حصہ نہیں ہیں مثلا جو الیکٹرن مونٹرز کرتے ہیں تیفن ہے دوسری ارگنیزیشن ہیں ان کے ساتھ تو آپ گستگو کریں الیکٹرل ریفارمز پہ اس سے آپ کا یہ ریفارمز بہتر ہو جائیں گی لیکن میرا خیال ہے بہت جلدی میں اور آرڈیننس کے نقصانات ہوتے ہیں یہ خود پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے آرڈیننس کے حوالے تھے اب بھی ایسی کیا جلدی ہے کہ فوری طور پر آرڈیننس جاری ہو جائے بیٹ کر لیں ایک مہینہ بیٹ کر لیں ہو سکتا ہے چیزیں مذاکرات کے ذریعے ہو جائیں میرا خیال ہے بہت جلدوازی میں چیزیں کی جاری ہیں اس کا نقصان ہوگا چلے اس کا جواب لیتے ہیں علی محمد خان صاحب صاحب یہ جو نکتہ آیا ہے میں آپ سے جواب چاہوں گا آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں پری پول ریگنگ ایک محول کا بن جانا ایک فضاء کا بن جانا آج بھی شاید خاکان عبای صاحب کہتے ہیں کہ ای وی ایم سے کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے آر ٹی ایس سسٹم تھا آر ٹی ایس سسٹم بیٹ گیا جب تک سے جو مزہ صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں بڑی تصویر کی طرف کے پری پول ریگنگ کا جو ایک محول ہوتا ہے یا پارٹیز کو انڈر پریشر لے کر آنا یہ ایک فضاء ہمبار کی جاتی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا در بات ہے آپ لوگ جب یہ چیزیں کر رہے ہیں اور اس پر آپ لوگ کی ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی تو کیا اس کا حل کیا جا سکتے ہیں اس کا کاؤنٹر نیریٹیف کیا ہے کہ کس طرح الیکشنز کو ہم غیر متنازع ہونے سے بچا سکتے اب امریکہ میں الیکشنز ہوتے بھارت میں ہوتے کتے بڑے بڑے ملک ہیں وہاں مختلف پولارائزیشن وہاں بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کوئی نتائج ماننے کو تیاری نہیں ہوتا ہے جو لوزر ہوتا ہے ہمیشہ سے الیکشنز بھی خانوار صاحب نہایت اہم نکتے مظہر بائینیں اٹھائیں ہیں اور میں ان سے ڈسیگری بھی نہیں کرتا جب یہ براڈ فرم ڈسکیشن سٹارٹ ہوگی اپوزیشن پارلیمنٹ میں اس میں اپنے رائے دے گی اور اس کے ساتھ سا جو انہیں نے دوسری طرف ڈسکورس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ we need to engage the other actors non-governmental organizations جو لوگ اس پہ کام کرنے ہیں فافین وغیرہ والے جو کام کرنے ہیں بہت سے بے شمار ان کے پروگرامے میں مجھے بھی جانے کا جو ہے انتفاق ہوا ہے تو بالکل میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں ایک محول آہستہ آہستہ بن رہا ہے بنے گا ویو فورڈ کیا ہے ویو فورڈ لامتان نہیں ہے ویو فورڈ یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کسی کے گریبان میں ہارڈ ڈالوں میرے گریبان میں ہارڈ ڈالے دس is the last جو پاکستانی عوام آج دیکھنا چاہتی ہے یقین کریں اس وقت جو میں چونکہ بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ میں میڈیا پہ ہوں یہ میں دوہزار تیرہ سے جب سے پاس ہوں میں کنٹینیوز کی میڈیا پہ آ رہا ہوں میں نے ایک سوچ دیکھا ہے سوچ کیا ہے لوگ اب سنجیدہ اور پوزیٹیو گفتگو والے پروگراموں کی طرف آ رہے ہیں جس میں انفارمیٹیو ہو جس میں دلائل پر مبنی بیس ہو وہ تو تکار سے لوگ اب اکتا رہے ہیں تو اب یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ آہستہ آہستہ اس ڈیبیٹ کی طرف پر ہم چلے جائیں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ڈے سے پہلے کا جو پری پول جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس میں مہینکار تو نہیں کرتا اس چیز سے ان چیزوں پہ بھی اس میں جو ہے وہ ڈسکشن ہو جائے گی اور ایک اور انتہائی اہم کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو شخصیات اور فیملیز کی جارداری سے نکال کے عام آدمی کے حوالے کرنا ہوگا اور اس میں اہم لیڈر سے زیادہ اس پارٹی کا منفیسٹو اور اس پارٹی کے نظریات اور اس پارٹی کا جو بھی آگے کا انہوں نے عوام کو اپنا ایک ویف آورڈ چارٹر دیا ہے وہ اہم ہو دنیا میں دیکھیں جو قومیں آگے بڑھ گئی ہیں جہاں ڈیموکریسی میں جڑے مضبوط کرنی ہیں وہاں چرچل جیسا لیڈر بھی پیچھے رہ گیا وہاں اوباما جیسا آدمی بھی پیچھے رہ گیا جو ایک انٹیلیکچول صدر ہے ان کا جس پہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی آج کا کوئی بھی بندہ جو فخر کر سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس کسی زمانے میں مازمی بڑے بڑے لوگ رہے اوباما جیسا بندہ بھی ان کے پاس آیا لیکن وہ سسٹم کی پیداوار تھا سسٹم مضبوط ہوا وہ اس نے سسٹم کو مضبوط کیا خود سائٹ پہ ہوگے اب بھی کوئی کتاب وغیرہ لکھ رہا ہوگا تو یہ ہم کریں اور یہ پارٹیز میں انٹرنل ڈیموکریسی لائے بغیر کہ دیکھیں آج بھی میں یہ نکتہ سامنے رکھ رہا ہوں میں کسی کو اس پر چیلنج کر سکتا کہ آپ میرے علاقے میں آئے ہو الیکشن میں آپ نے واروائی کبر کیا ہے آپ کو پتہ ہے میں میڈل کلاس کا آدمی ہوں اس وقت میڈل کلاس کے آدمی کے سامنے بہت بڑی بڑی فیلڈز اوپن ہیں وہ ملٹری میں جا سکتا ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے سی ایس پی کر سکتا ہے سب کچھ لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ سیاست کو آپ نہیں کرتا اس کو پتہ ہے کہ نہ میں پاس بندوق ہے نہ پیسہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں قابلیت سے زیادہ جو ہے وہ خوش آمد یا صفارت سے اس میں آگے جاؤں گا یہ چیز کم کیسے ہوگی یہ ایسے ہوگی جس طرح ہمارے وہ کلا میں چونکہ وقیق بھی ہوں وہ کلا برادری میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں more you go forward more الیکشن ہوں more یہ پروسس چلے آہستہ آہستہ آپ کو ملٹ کلاس کے قابلوں پر آنا آپ کو اور ابھی اسمبلی میں آ بھی رہے ہیں تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اور آخری بات جو شاید خاکانہ باتی صاحب کی اپنے بات کی ہے لیکن آپ پوزشن ہے ان کا کام ہے کہ اس میں نکتہ نکالیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایفیکٹی تو وہ ہے کہ ہم ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تجاویز پیش کرے اور ہم نہ مانیں اور ہم کہیں کہ ابھی نہیں بعد میری فارم کریں کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم رگنگ کے بینیفیشری ہوتے ہم کبھی بھی ایسی چیزیں سامنے لانے کی کوشش عمران خان صاحب نہ کرتے وہ چاہتے ہیں یعنی سسٹم کلیر ہو ہاں آخری نکتے سے میں دوبارہ اگری کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ ایسی چیزیں نارمل حالات میں آرڈینس کی بجائے جو روٹین کی لیجسلیشن ہے ویسے وہ تو زیادہ بہتر ہے لیکن مجبوری کے عالم میں یہ آرڈینس کی طرف آپ کی حکومت گئی ہے تاکہ الیکشن کمیشن کو وہ لیگل کور کونسٹیوشن ملے وہ اپنا کام سٹارٹ کرے باقی جو کچھ ہوگا وہ حکومت پوزیشن کو ساتھ لے کے چلے گی ہوگا ان کو بائی پاس کر کے نہیں ہوگا اچھا بزرابہ سے مجھے بتائے گا یہ حلق اینے دوستو چاسک الیکشن ہوا اور ظاہر بتائے نون لیگ کا ایک بیانیاں ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ نے بھی کہا کہ ایک محل بنانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اداروں کو بھی ہمیں زیادہ مضبوط کرنا ہے اور مستحقم کرنا ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ سینٹ کے الیکشن تھا معاملہ سپریم کورٹ میں کی آرڈیننس ہے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا دس کا کلیکشن انہوں نے سٹینڈ لیا سپریم کورٹ میں جا کے آج ان کا فیصلہ ہے بلاول بوٹو زرداری صاحب نے کہا ویلکم کرتے ہیں لیکن ایسا پہلے نہیں ہو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ریکاؤنٹ جو ہے وہ سجیسٹ کیا گیا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بات آئی جب ان الیکشن پھیلوں کی ان ووٹس کی تو پھر مفتا اسمائل صاحب نے بھی کہا کہ وہ فوج کے پاس ان کو رکھوانا چاہیے اس پر آج شاید خاکان عبائی صاحب نے کہا کہ ان کو رینجرز کا کہنا چاہیے تو میں یہ جاننا چاہوں کیسے ہم اپنے اداروں کو آروز ہیں پریزیڈنگ آفیزرز ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے یہ تحت چل رہے ہیں کیسے ان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ پھر ہم انہی کی طرف دیکھیں یہ نہ ہو کہ جیسے جو ہمیں پوزیشن سوٹ کر رہی اس کے مطابق ہمارا بیانیاں میں شفٹ بھی آ سکتی ہے دیکھیں انوار میں سیونٹی سیونٹ سے الیکشنز دیکھتا آ رہا ہوں سیونٹی کے الیکشنز کے دوانے میں تو ہم سٹوڑنٹ تھے میں نے میٹ فکشت پاس میٹ فکشت میں تھا میں سرہ آپ بھی آئیے حضرت کو کرنا کریں لیکن لیکن یہ کہ میں یہ سارے الیکشنز دیکھتا آ رہا ہوں جی دیکھیں باقی اگر آپ نے آپ نے ریفرانس کرنی ہے تو آپ کو پارٹیز کو مضبوط کرنا کرے گا پارٹیز کو اور پارٹیز کس طرح مضبوط ہوتی ہیں آپ یہ تیہ کر لیں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ تین مرتبہ سے زیادہ الیکشن اپنی کونسٹنسی سے نہیں جڑے گا اس طرح آپ نے تیہ کیا دا کہ پرائیم منسٹر کی دو ٹرمز ہونی چاہیے ہیں اسی طریقے سے کینڈیڈیٹ کی بھی تین ٹرمز کر لیں آپ کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کی تاکہ نیا پھر پھر کونسٹنسی کو آپ کونسولیڈیٹ کرتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے آگے نہیں آسکے کیا ہے بزندہ پارٹی اس وقت پی ٹی آئی میں انٹرنل ڈیفرنسز کتے ہیں ہر جگہ جہاں پی ٹی آئی الیکشنز ہاری ہے وہ اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کی وجہ سے ہاری ہے تو جب تک آپ پارٹی پارٹی الیکشنز نڑواتی ہیں ابھی آلی باہو کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ میڈل کلاس کے آدمی ہیں لیکن میڈل کلاس کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے لی ہوتا ہے نا تو پارٹی الیکشن لڑواتی ہے نا جی میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ کانڈیڈیٹ جو ہے کانڈیڈیٹ مجھے ایک لاکھ روپے دے گا تو وہ سیٹ کے لیے کالیفائے کر سکتا ہے وہ بھی اگر اس کو ٹکٹ ملے نہ ملے نون ریفنڈیبل ہوتا ہے تو کون افورڈ کر سکتا ہے تو پارٹی جو ہوتی ہے پارٹی کی ممبرشپ فیس کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے میں نے تو اہدے جنرلیس اپنی یونین میں اس پہ پورا ٹرینی کورس کرائی تھی کہ یونین کی ممبرشپ کی فیس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے جب تک آپ ان چیزوں کو رفارمز کا حصہ نہیں بنائیں گے پارٹی اور گورنمنٹ الگ الگ ہونی چاہیے اگر پارٹی کا چیرمن پرائم مینسٹر ہے تو پارٹی کا چیرمن پھر کسی اور کو ہونا چاہیے پارٹی گائیڈ لائن دیتی ہے گورنمنٹ کو جب ہماری ہماریاں ہوتا کیا ہے کہ جب پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو پارٹی غائب ہو جاتی ہے تو پارٹی کو سٹرانگ کرنا ہے تو آپ نے پارٹی اور گورنمنٹ کو الگ الگ کرنا پڑے گا پوزے الگ کرنے پڑے گی آپ کو اگر آپ نے واقعی صحیح معنیوں میں سنسیرلی ریفارمز کرنی ہے تو پرائم منسٹر دو ٹرم سے دادا نہیں ہونا چاہیے کانڈیڈیٹ کی تین ٹرم سے دادا نہیں ہونی چاہیے اگر سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کی طرف آبا جا سکتے ہیں تو چلے جائیں نہیں جاتے تو کم سے کم اتنا تو کریں اس کی بجائی ہے کہ کم سے کم اس علاقے کا پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا دوسرے کینڈیڈیٹ کو یہ امید تو ہوگی کہ چلے اس الیکشن کے بعد میرا نمبر بھی آ جائے گا اور نہ تو نمبر ہی نہیں آئے گا اس علاقے کا جو آپ کا پارٹی کا ایکٹیویسٹ ہیں وہ تو ساری زندگی پھر رول جائے گا جب تک یہ ایٹیٹیوٹس تبدیل نہیں ہوئیں اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی چیزیں ہوئیں آگے بڑھیں ہیں ان ریفرامز سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن سب سے پہلے پارٹی اس کو اپنے اندر ریفرامز لانی پڑیں گی اس کے لیے پارٹی مجھے تیار نظر دیا علی محمد خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے اور یہ جو سجیشنز دی ہیں کہ دو مرتبہ وزیراعظم تین مرتبہ کینڈیٹس کا الیکشن لڑنے کے لیے اہلیت قرار دینا اور حلکہ بندیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی مردم شماری کے لیے سے بھی بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی سجیشنز ہیں اور اگر ان پر کیا جائے تو ڈیموکرسی اور ہمارا الیکٹرول سسٹم میں بہتری آ سکتی ہے مزہ صاحب اتنا اچھا لکھتے ہیں اگر ان تیم پابندی لگا دیں کہ دس سال بعد آپ نے اس اخبار میں نہیں لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے تو جب تک عوام چاہے گی ان کا اخبار پڑھے گی ان کا آرٹیکل پسند کرے گی تو ان کا اخبار بکے گا اور یہ ایک لکھاری کے دور پر آتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں عوام سے یہ حق نہ چھینہ جائے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں لیکن اس پہ کچھ خدغن ضرور رکھیں تاکہ جس طرف یہ اشارہ کریں وہ صفائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے تاکہ ایک مافیا نہ بیٹھے مافیا کے لفظ بہت سٹرانگ ہو جائے گا سٹیٹس کو نہ بیٹھے کسی جماعت میں یا کسی علاقے میں اس کیلئے کچھ تراکیب ہو سکتی ہیں کہ کس طریقے سے اس میں آہستہ آہستہ فریش بلڈ جو ہے وہ آتا رہے سب سے امپورٹن چیز ہی انوار صاحب یہ ہے کہ جب تک آپ کی پارٹیز میں انٹرنل پراپر الیکشنیرنگ کا سسٹم نہیں آتا تب تک جو ہے اس میں وہ اس طرح سے ڈیمارکرس ہے اور یہ ہمیں مشرف صاحب میشہ تڑی بھی دیتے تھے ہم سیاسی لوگوں کو کہ تم بڑے ڈیمارکرسی کی بات کرتے ہو تو تمہاری تو اپنی جماعتوں میں ڈیمارکرسی نہیں ہے تو انہوں نے جو اشارہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی جماعتوں کی پوزیشن ہے شاید وہ اس وقت شاید اس الیکشن تک تو تیار نہ ہو اس بات پہ کہ آپ ایک سے لے کے تو زرد تک ساری پوزیشن پر الیکشن کریں ہاں اس میں آپ پروسپیکٹیو لگسیلیشن کر سکتے ہیں کہ پیسیج آف نیکس ٹو ٹو ٹین یرز آپ اس میں کیا کیا چینجز لاسکتے ہیں لیکن یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں انوار بھائی یا مظہر بھائی جو تجاویز دے رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ڈیویٹ آف سٹارٹ ہو گئی ہے نا اب یہ آنا شروع ہو جائیں گی کچھ سوشل میڈیا سے کچھ سیویل سوسائیٹی سے کچھ الیکٹرونک میڈیا میں کچھ پرنٹ میڈیا سے کچھ آپ کی پارلیمان سے لیکن پھر بھی بات وہیں پہ آکے رہ جاتی ہے کہ پوزیشن کو اس پہ سجیدہ رویہ دکھانا ہو گیا بشک ساری تجاویز رد کر دیں لیکن اس کو فورم پہ ڈسکس ہونے دیں اور اس کو ویلٹم کریں کیونکہ آپ گلا کرتے تھے پوزیشن کے دوسنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ آٹی ایس والا ہو گیا پلانہ ہو گیا رگنگ ہو گئی تو اگر آج جس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہی آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس کو ٹھیک کریں تو پھر آپ کا ایک طرف باغنے کا یہ سائیڈ پہ ہونے کا کوئی جواز مجھے سمجھ میں نہیں آتا چھے جائے کہ آپ نے کوئی انڈسٹینڈنگ تو نہیں کرنی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے شایخ خان صاحب تو آئیں اس کو ٹھیک کریں عمران خان صاحب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کا مجھے پتہ ہے وہ پارلمنٹ میں آنے والے آدمی ہیں میں شہباز شریف صاحب سے ایکسپیک کرتا ہوں کہیں عمران خان صاحب کی اس بات کو پوزیٹیو بلی لیں اور آئیں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ینگ مین ہو بلاول بھائی ینگ مین ہو مزہد صاحب ہے یہ نکتہ آپ ضرور جانا چاہے کہ آپوزیشن کو اس اپورچنیٹی کو گراب نہیں کرنا چاہیے بوت ہینڈ سپیچلی نول لیک کو کیونکہ ان کو آر ٹی ایس کا ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ابھی بھی مریم نواز صاحب نے کہا جب حلقہ نے دو سو انچاس پہ الیکشن ہوا کہ ریزلٹس کیوں نہیں آرہے کیوں تاتل کا شکار ہو کیوں ساتھ گھٹے لگ رہے ہیں شہری حلقہ ہے تو اس اپورچنیٹی کو اپوزیشن کو گراب نہیں کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے فورم کو یوز کریں نہیں انوار دیکھیں جی 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 انوار دیکھیں انوار دیکھیں علی علی سے تھوڑی سی ماذرات کے ساتھ یہی مائنسٹیٹ جو ہے نا یہی ہماری ڈیموکرسی کو ڈیمیج کرتا ہے نومنیٹ کرے گی آج آپ کو نومنیٹ کیا کل کسی اور کو نومنیٹ کرتا ہے پارٹی کو یہ اس تو رائٹ ہونا چاہیے اور جب آپ ایک پروسیس چلتے ہیں تو پھر اس علاقے سے اس حلقے سے جہاں مسلسل ایک کانڈیڈیٹ جیتا ہوا آرہا ہو وہاں آپ دوسرے کو گروم کرتے ہیں کیونکہ پارٹی جواب دے ہوتی ہے ہم کانڈیڈیٹ کو جواب دے بنا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کانڈیڈیٹ کو جب وہ پارٹی کو کریں گی تو وہ اس کو ووٹ دے دیں گی مذہب آسا الیکٹیبلز بھی تو ہے نا سر ہمارے ہاں الیکٹیبلز جو خود ووٹ لے لیتے ہیں نا اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی تو الیکٹیبلز اسی لیے بنتے ہیں کہ پارٹیاں کمزور ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کا ٹرنسز کیا ہوا دو آزار گیارہ کے بعد پی ٹی آئی ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہون الیکٹیبلز آج کیوں یہ کیوں جہانگیر ترین ہو جائیں یا ایکس وائے زہد ہو جائیں کیوں ان کے آگے وہ ہوتے ہیں اس لیے کہ پارٹیوں کو سٹرونگ نہیں کیا آپ نے اگر پارٹی سٹرونگ ہوگی تو دو آزار گیارہ تک تو کوئی الیکٹیبلز نہیں تھے نا دو آزار گیارہ کا جو میرار پاکستان پہ جلسہ تھا اس میں تو بنتی کے کچھ چند ایک الیکٹیبلز ہوں گے نا وہ سارا کراؤڈ جو آیا تھا وہ کیا الیکٹیبلز لے کر آئے تھے وہ تو پارٹی لے کر آئی تھی نا اسی مشن کو آپ آگے بھائیں یہ تو نکتہ آگیا صرف آپ کو کامیابی لیتی اب صرف اپوزیشن کیا اس اپوچنیلٹی کو کہتے ہیں تو آپ کو نکتہ آگیا اپوزیشن دیکھئے اپوزیشن تو سب سے بڑی غلطی یہ کر رہی ہے اپوزیشن سب سے بڑی غلطی کر رہی ہے کہ ایسا نقبال ہوں یا کوئی بھی ہوں جو وہ الیکٹرولی ریفارمز کے حوالے سے جو الیکٹرولی ریفارمز کے حوالے سے یہ بات آپ ٹیلی ویژن ٹاپ شوز میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ گارمنٹ سے کر لیں آپ دیکھیں نا آپ ڈس اگری کرتے ہیں تو وہ ڈیڈ لوک ہو جائے گا لیکن اگر آپ مذاکرات ہی نہیں کریں گے پولیٹکس میں اگر مذاکرات کے ہی دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ جو ایسا نقبال صاحب کے الیکشن رولز الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن اگر کوئی آپ میجر امینڈمنٹس لہا رہے ہیں تو وہ تو پارلمنٹ کرے گی ٹھیک تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بالکل مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے اپنی الیکٹرولر ریفارمز بنانی چاہیے ان کو انہوں نے 49 پوائنٹ دیا آپ 50 پوائنٹس لے کر آ جائیں اس میں سے بہت سے کامن پوائنٹس بھی تو ہوں گے نا اس پہ ایگری کر لیں جو پوائنٹ پینڈنگ رہ جائیں اس پہ آپ مذاکرات جاری رکھیں یہ آخری الیکشن تو نہیں ہوگا اس کے بعد بھی الیکشن دوں گا میرا خیال اپوزیشن کا جو ایٹیٹیونڈ ہے وہ میری سمجھ سے بالکل ہے علی محمد خان سب سے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ تو مذہر صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو آنا چاہیے دیکھیں ابھی بات ہوئی ستر اور نینٹی سیونٹی کے الیکشن اور دوبارہ جب ستتر میں الیکشن اس کے درمیان میں بڑی پولرائیزیشن رہی لیکن ہمیں یاد ہے انیس ستیہتر کے متفقہ ان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑے اختلافات ہو لیکن اٹھاروی ترمیم سے یاد کیا جاتا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس سنیری موقع ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ مذہر آباز صاحب یا دیگر جو آزاد مبسرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر معاملے پر بات چیت ہو مذاکرات ہو تو آپ لوگ اگر انیشیٹیو لیتے ہیں اور کسی طرح اپوزیشن کو قائل کر کے بٹھا دیتے ہیں تو پھر دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس کے ٹینئور کو بھی یاد کیا جائے گا کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کی اس سوال سے میں آپ کا نکتہ نظر جاننا چاہوں گا علی صاحب ہم ہمیشہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں کہتا ہوں آپ پارٹیمان کی فلور کو فورم کو مضبوط کریں ہمارے پاس وہاں سٹینڈی کمیٹیز ہیں پارلیمنٹری کمیٹی ون لیجسلیشن بنیوی ہے پارلیمنٹ خود موجود ہے اپر ہاؤس ہے لور ہاؤس ہے وہاں پہ اور ایک اور بھی چیز دیکھیں ایک ٹرینڈ ہمارے ہاں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا ہے تو فرنک روز پہ ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی چلو میرے جیسے بندے کو چاہتا ہوں کہ سب سب پارلیمنٹریز کو اس پہ اپنا انپوٹ دینا چاہیے پارلیمنٹ کے فلور پہ اس پہ دسکشن ہونی چاہیے جو اٹھاروی ترمیم کی بڑی بات ہوتی ہے اٹھاروی ترمیم میں انپوٹ عام پارلیمنٹریز کی طرف سے بڑا کم تھا اس کا آپ ڈیبیٹ نکال کے دیکھ لیں پارٹی ہیڈز اور پارٹی کے وہاں پہ پارلیمانی لیڈران وہی زیادہ وہ کمیٹی کے میں براند اس پہ کر دیتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جیسی چیز آئی گی نا آٹومیٹک ڈسکشن ڈیبیٹ اس پہ شروع ہو جائے گی شروع میں لانتان بھی ہوگی لیکن وہاں پہ ڈسکشن ہونے کے بعد اس کو کسی کمیٹی میں بھیجا جائے گا یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی پارلیمنٹری اپنا کمیٹی جو ہماری سٹینڈنگ کمیٹی ہے میری منسٹری کی پارلیمنٹری امور کی وہاں پہ یہ ساری لیجسلیشن جو ہے ترمیم وہاں آئی بھی پڑی ہیں وہیں پہ میں نے ان کو تجویز دی ہے اپوزیشن کے دوست وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس کو ہم یہاں سے پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے یہ تو سٹینڈنگ کمیٹی قومی اسملی پارلیمنٹری کمیٹی جس میں سانیٹ قومی اسملی کے ممبران موجود ہیں وہاں ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ہے وہاں بیج دو وہاں وہ آ جائیں گے سارے پار جو ہیڈز ہیں بلاول صاحب بھی ادھر ہی ہیں شہباز صاحب بھی ادھر ہی ہیں سینٹ میں بھی ان کے ہیڈز ادھر ہی ہیں مولانا صاحب کی جماعتی دیرکٹ پرزنٹیشن ہے جماعت اسلامی کی بھی ہے سب ادھر ہی ہیں وہاں پہ وہ آ جائیں بیٹھ جائیں جس طرح بھی مظربائی نہیں بھی بات کی ہے ہماری کوئی انچاس پچاس تارمیم ہے ایک سو پچاس یہ لے ہیں آئے بیٹھیں ابھی دو سال پڑھیں بیٹھو اس کو صبح شاہ میں میٹنس کرتے ہیں اس کا خوش نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم ایک ایسی فارم میں لے کے آ جاتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے الیکشن لڑنا اور الیکشن میں حصہ لینا الیکٹرول پروسس والے دن ایک سیف طریقے سے وہ پاسیبل ہو کیونکہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں اگر فوج کے کردار کو اس سے بار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو رول دینا ہوگا میں آج آن ریکارڈ پاکستان ٹیلیویجن نیٹرول پہ یہ بات کر رہا ہوں اگر الیکٹرول پروسس میں سیکیورٹی میں آپ نے صرف پولیس کے حوالے کر دیا تو ابھی آپ کی پولیس اتنی تگڑی نہیں ہوئی خدا نہ خاص تھا اگلا الیکشن خونا شام نہ ہو ہر پولنگ سٹیشن پہ لڑائی نہ ہو تو آپ کو کئی نہ کئی ایک کبر دینا ہوگا سیکیورٹی کے لیے تاکہ وہاں پہ اٹ لیسٹ لاشے نہ گریں الیکشن والے دن کیونکہ آپ کو اپنی قوم کا پتہ ہے کہ اس میں پیسہ بڑا انوالو ہے اور سارے اس میں مظرباز صاحب جیسے اچھے لوگ نہیں ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے اس میں بہت سے دو نمبر لوگ آ جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے ان کے پاس بندوق بھی ہے تو آپ نے عام کینڈیڈیٹ کو اور ووٹر دونوں کو سیکیورٹی دینی ہوگی ان ساری چیزوں پہ ڈسکیشن کا فورم کونس ہے پارلیمان ہے اور ایک چیز سے میں اگری نہیں کرتا اہسان اکبال بھائی کے یا شاید خانہ باسی صاحب کی جو ان کی جماعت سے ایک چیز آئی ہے نا نو پارلیمنٹ is سپریم کوئی الیکشن کمیشن کا یا کسی ادارے کا کام نہیں ہے لیجسلیشن کرنا ہاں وہ رولز یا سب رولز بنائیں میجر لیجسلیشن آپ نے پارلیمنٹ میں کرنا ہے آپ اپنا کام کسی اور کے حوالے کیسے ہی کر سکتے ہیں ٹھیک برکل وقت میں ختم ہو جاتا ہے مظر صاحب آپ بریفری کوئی ایڈ کرنا چاہے تو سر then we have to close the دیکھیں ایک چیز دیکھیں ایک چیز اگر اگر اس الیکٹرلی ریفانگ میں نہیں ہوئی تو آپ کا الیکشن کبھی بھی ٹرانسپرنٹ نہیں ہوگا وہ کیا ہے آپ الیکشن کمیشن آپ الیکشن کمیشن کا جو سٹاف ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن الیکشن کاراتا ہے تو اس کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ دو پروینشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے یہ سارا سٹاف الیکشن کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ کوٹلی الیکشن کمیشن کو پورا ایک آپ کو بفائل چاہیے ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن اب کیا ہوتا ہے جی جی ڈسٹرک میجسٹریٹ ڈپٹی کمیشنر یہ سب تو پروینشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ٹھیک تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں الیکشن کو ایک کرانا ہوتا ہے باقی تو انہوں نے پروینشل گورنمنٹ سے معاملات تیہ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک تو جب تک الیکشن کمیشن کی اپنی سیکیورٹی فورز بنے الیکشن کمیشن کے اپنے سٹاف سٹاف ہوں تب تک جو ہے وہ اپنے ریٹرننگ آفیسرز ہوں یہ ٹیچرز یہ گورنمنٹ ایمپلوئیز جو پروینشل گورنمنٹ کے ایمپلوئیز ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ نہ ہو الیکشن کمیشن ان کو ٹرین کرے پوری ٹریننگ کا تو پھر یہ جو ہے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے سری آنگوئن پروسیز ہے آپ کوئی بھی ریفارمز آپ کے لیے قائدار نہیں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ مزاربا سب سر تینکیو سو وریبچ علی محمد خان سب آپ کا بہت شکریہ وزیر مملکت بارہ پارلیمانی امور ہم سے گفتو کر رہے تھے اہم نکات اور یہ آنگوئنگ ڈیبیٹ ہے اس کو ہم اپنے پروگرام کی مختلف نشست میں اٹھاتے رہیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو کرونا وارس پہ بات ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ وقفے کے بجائے ہم بات اس پہ اس لی کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سامنے ٹائم اپنے پہلے سیگمنٹ کے ایکسٹینڈ کر دی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صبحی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان سے ہم گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو آپ مشن ایک مشن لے کر چل رہی آپ کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب بھی رکھے میں آپ سے جانا چاہوں گا کرونا وارس کے حوالے سے تھوڑا سا پی ٹی وی کو ذرا بتائیے گا آہ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ویو ہے اور اس کے ابھی بھی اثرات آ رہی ہیں ایک سو ایک سٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں چار ہزار سے کم لوگ اس دفعہ مہینے میں ایک دفعہ ذرا انفیکشن ریٹ میں کمی آئی ہے کیا کہیں گے اس وقت سیچویشن آہ ان کنٹرول ہے آپ آہ پی ٹی وی کی ناظرین کو اپ ڈیٹ کیجئے گا پنجاب کی سطح پہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ویکسینیشن کی ڈرائیب اور لوگوں کو ایس اوپیز پہ کتنا وہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ میرا خالہ ہے کہ جتنی آہ پچھلے دو ہفتے ہم پریشان تھے کیونکہ ناچلی حبابوں نے ہم ہم سائے ملک میں دیکھ رہے تھے کیا سیچویشن بن رہی ہے جی اور یہاں دادات مریضوں کی بڑکی کلی جا رہی تھی تو شکر ہے خدا کا کہ اب جس وقت ہم آہ پلیٹو کرتے ہیں پنجاب کے اندر آج کے دن میں جیسے دو ہزار اور اٹھاسی کیس آئے ہیں سامنے اور نمبر آف فیٹلیٹیز جو ہیں وہ ٹی ایٹ ہیں تو اگر وہ تعداد ایک دی آتی تو آج سے ہفتہ پہلے کی جب اگر منتات کرتے تو پری بن تین ہزار سے لگا زیادہ ہی کیسے ہر روز آ رہے تھے اچھا وہ کیسے کی تعداد کم ہوئی اور یہ میرا خال ایک بہت اہم چیز جو ہے کہ ایس اوپیز کی اوپر بہت سختی جو کی جائی ہے اس کا ہمیں بہت پانچا ہو جائے خاص طور کی اوپر آپ کو پتہ جو بڑے شہر تو جیسے دوہر ہے بھٹان ہے مجھناوالا داولپنڈی اور فیصل آباد یہ وہ شہر تھے جن میں ایس اوپیز کی ریٹ زرہ زیادہ تھی اور ان میں جب ایس اوپیز پر سختی کی جائی ہے تو دیکھا گیا کہ ایس اوپیز کی ریٹ جو ہیں وہ آئیس آئیس پر کم ہو تو میرا خیال ہے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا تو ابھی نہیں جانے گا لیکنی ٹیک ٹائم جب تک ہماری ویکسینیشن کا پروسس سب کمبل نہیں ہوگا تو جو اہم اس وقت ہم اقدام اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ ایک تو انشور کریں کہ بھی ایس اوپیز پر باقاعدہ سختی سے امکیمنٹیشن ہو اور دوسری جو ویکسینیشن کا پروسس ہے اس کو ہم جتنا تیز کر سکتے ہیں اور یہ اب بکر آپ نے ٹھیک ہے یہ ایس اوپیز پر عمل ترامہ تو ویکسینیشن کا پروسس پچھتے چوبیس گھنٹوں میں اسد عمر صاحب کی ٹویٹ آئی تھی کہ ڈیڑھ لاک سے زیادہ لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں پنجاب میں آپ سمجھتی ہیں لوگوں کا ریسپونس جو ہے وہ اتمنان بخش ہے لوگ اب مائل ہو رہے ہیں زیادہ زیادہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروانے کے لئے تیار ہیں جی الحمدللہ میرے خیال ہے جو ہمارے پاس ابھی نمبر آئے ہیں وہ بانوے ہزار لوگوں نے ایک دن کے اندر ویکسینیشن لگوائی ہے پنجاب کے اندر تو جو آپ کے پاس ٹیڑھ لاک کی فگر آ رہی ہے مجورٹی جو ہیں وہ پنجاب کے لوگ ہیں جو لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیشن کر آیا ہے یعنی ایک دن کے اندر اگر نائنٹی ٹو تھاؤسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوشش ہی کریں کہ کم سے کم پسی ہزار لوگ ان کو جوزانہ ویکسینیشن ملتے ہیں تو آج کے دن میں یہ فگر آئی ہے سامنے یہ پڑی تسلی بکش ہے بلکہ حوصلہ ضائع ہماری ہوئی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ خاص طور پر وہ ایج گوپ جو جیسے پچاس سال کا ایج گوپ جو ہے اور چاریس سال کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملازمتوں پر جاتے ہیں کاموں پر جاتے ہیں ان کو اپنی صحت کے بارے میں بھی پریشانی ہے اور آپ کو پتہ ہے ان کا وہ اس گروپ میں آتے ہیں جو ورنبل ہے خاص سور پر جو پچاس سال سے اوپر ہیں تو ان کا آگے آگے ویکسینیشن اپنے آپ کو کروانا جو ہے وہ ہماری بہت اہمیں تاکہ ایک دفعہ وہ ویکسینیش ہو جائیں اپنے آپ کو بہت حد تک اس موزگی بیماری کی جو ویرلنس ہے اس کے یعنی اس کی جو سختی ہے اس پر اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بتائے گا یہ زیادہ تر اربن فنومنہ ہے زیادہ سی بات ہے اور ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں ٹیسٹ کی شرح میں اضافہ زیادہ ہونا چاہیے آپ سمجھتی ہیں ٹیسٹ کی شرح نسبتاً کم نظر آتی ہے اور رولر ایریاس میں کوئی سیچویشن آپ لوگوں کے پاس تو بہت سے چینلز آف کمیونکیشن فیڈ بیک کے ہوتے ہیں وہاں کیا صورتیال ہے میخل میں گاؤں دیہاتوں میں تو اس طرح ٹیسٹ کرانے کا رجان ہی نہیں ہے میرے خیالے جی ایک تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جب آپ کسی گنجان آبادی سے بات کرتے ہیں وہاں حالات پر رکھیں اور اگر آپ دہی علاقوں کے اندر جائیں تو آپ پتہ پھلی سزا ہوتی ہے لوگ پھلی جگہ ہوتی ہے وہاں کمپیرے کے آپ انفیکٹیوٹی ریٹ ناچکی وہ کم ہو جاتا ہے اب جہاں تک آپ کی گنجان آبادی شہر خاص طور پر جیسے لاہور کا شہر ہے دور پرونڈ سے زیادہ کی آبادی ہے تو وہاں ہماری جب بھی آئی ہے یعنی اگر پورے پنجاب کے اندر سو پیسز بندے ہیں تو پچاس جو ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور پچاس پاکی پنجاب کے اندر ہوتی ہیں تو اس کی دیفنیٹلی اس کا تعلق جو ہے نا وہ جتنی زیادہ گنجان آبادی ہوگی اتنا زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹوں کا اتنا زیادہ مریض سامنے آئیں تو ناچرلی جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جو جہی علاقے ہیں تمہیں علاقوں کے اندر کھری جگہ ہوتی ہے تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں پاڑے گی جو پڑے شہر ہیں انہی کے اندر ہمارے انفیکٹیوٹی ریٹوں کا میں تھوڑا سا یہ بتائے گا ہسپیٹل پہ بہت سا پریشر نظر آ رہا تھا وینٹی لیٹرز کے حوالے سے گجرہ والا لہور فیصل آباد راول پنڈی فگرز بھی آتی تھی اتنی اوکوپینسی ہو گئی ہے ویکسینز کی اویلیبلیٹی اب تو آج دکٹر فیصل سلطان صاحب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تین سارتین کروڑ ویکسینز جو ہے پاکستان کو اویلیبل ہو جائیں گی میں ہسپیٹل کے والے سے جانا چاہوں گا اور آکسیجن کی بھی بات ہو رہی تھی کہ آکسیجن جو ہے وہ ہم سیون نائنٹی ایٹ میٹرک ٹن پیدا کر رہے ہیں اور ہم انڈسٹی کو بھی دیتے لیکن اگر سیچویشن ایسی بنی تو وہ پھر ہم انڈسٹی کی منکتہ کر کے ہسپیٹلز کی طرف اس کا رخ موڑ دیں گے اس وقت ہسپیٹلز کی کیا سیچویشن ہے وینٹی لیٹرز کی اوکوپینسی کی حوالے سے کیونکہ پیچھے چوبیس گھنٹوں میں انفیکشن تو چار ہزار سے کم لوگوں کو لیکن اموات زیادہ ہیں ون سکسٹی ون ہے میرے خیال جو اہم چیز سمجھ نہیں کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہوتا ہے یا آپ کے مریض ان کی تشویس ہوتی وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور جب آپ کے مریضوں کی تعداد کم ہوتی تو جو سکیریس پیشن سے ان کی تعداد جو ہے وہ آٹومیٹکی ریلیٹڈ ہے بیکن جب سے ہم نے پہلے دن سے یہ دیکھی یہ بابا اس نے یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کے اندر ہماری خوش نصیبی بھی ہے ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے جوانوں کی ہے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں جیسے ہمارے پاس ابابیش ایٹ ملکن پنجاب کے اندر لوگ یعنی تقریباً اسی لاکھ لوگ ہیں جو پچاس سال سے اوپر ہیں کسی طریقے سے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلدربل گروپ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہماری پوری اس وقت کوشش ہے کہ وہ ویکسنیٹ ہوتے ہیں اب آگے جہاں تک تعلق جس کا آپ کو پتا ہے انفیکٹیوٹی ریٹ کا میرا خیال ہے کہ ہس وقت ہسپٹل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہسپٹالوں میں سپیس ہے ہمارے پاس جگہ ہے اس وقت ہمارے پاس ونٹس اویلیبل ہیں اس لئے آپ کو پتا ہے کہ سوا سال کے عرصے کے اندر بہت بڑی تعداد پیچ کی پڑھائی گئی آکسیجنیٹی پیچ کی پڑھائی گئی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس پڑھائی گئے آئی سیٹس پڑھائی گئے نمبر آف ونٹی لیٹرز پڑھائی گئے اس کے علاوہ لیبارٹیٹس جو پڑھائی گئی ہیں جب ہم نے یہ بابا آئی تھی تو ہمارے پاس ایک ہی سیل ڈیاب سا پچاب کے اندر آج ہمارے پاس قریباً بائیس لیاب ہیں پانچ نئے اور لیابز بن رہی ہیں تو ایک جو ایکسپانشن ہوئی ہے ہیڈ سیکٹر کی پیچھے سوال سال میں چاہے آپ یہ کہیں کہ سلوال لائننگ چوک جاہوٹ کہ جی وہ جو اس بابا کی وجہ سے ہم نے امپلومنٹ لائے ہیں تو آج حالات ہسپتالوں پہ بہت بہتر ہیں اگر میں آج سوال سال پہلے تھی مقابلہ کروں یا سال پہلے کا مقابلہ کروں جب پہلے تھی کیونکہ نیچولی ہم وہ سلسل تیاری کر رہے تھے کہ خدا نہ خاصلہ کوئی مسئلہ مزید خراب نہیں ہے جسے ابھی بھی ہم نے نمبروں پیچھ ایکسپو سنٹر کے اندر ہمارے پیکپ دیئے یہ جو مسلسل کام ہوتا رہا ہے ہل سیکٹر کے اندر اس کا بہت پانچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کم سکم سپیس ہے ہمارے پاس سہولت ابھی بھی حسپتالوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے لیکن بہت اہم ہے کہ ہم سیچویشن کو کنٹرول کریں سی وقت بھی آؤٹ او کنٹرول ہو سکتی ہے یعنی اتنا بڑا ملک ہے ہمارے ہمساہی ملک ہے جن کے پاس سب سے زیادہ ویکسین پوٹیوز کرنے والے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھئے حالات کیا ہو جاتے ہیں تو پل کا پل پتہ نہیں ہوتا اگر ہم ایتیاری تدابی نہیں اختیار دوکٹر صاحب چونکہ آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور ایک موٹیویشنل فگر کے طور پر بھی سامنے ہیں یہ سارے کرائزز میں میں آپ سے جانا چاہوں گا لوگ ابھی بھی تھوڑے سے مطرز ہیں جو ویکسین نہیں لگانا چاہتے ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں بھی ایسے لوگ ہیں بلخصوص ایک ہے سٹریٹا ہے اور ان کے ذہنوں میں بڑے عجیب عجیب سے سوالات ہیں چونکہ آپ گائنیکالوجس بھی ہیں تو کوئی رپورکٹیو سسٹم کے والے سے کہتے ہیں کہ شاید ایمپیرمنٹ ہو جائے اس دی نہیں لگوا رہے کچھ سمجھتے ہیں رمضان شریف ہے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ جو رمضان میں نہ لگانا چاہیے اور جو لگانا چاہ رہے ہیں چونکہ ایج بریکٹس ہیں ان کے لیے ایویلیبل نہیں ہوتی اب گورنمنٹ ہے تین وائی کو اچھا فیض ہے کہ چالیس سے انچاس سال لیکن ان سے نیچے بھی جیسے آپ نے بہت سے کہا ہمارے میڈیا کے اتنے کام کرنے والے جو فرنڈ لائن پر کام کرتے ہیں میڈ تھرٹیز میں ہیں لیڈ تھرٹیز میں ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایویلیبلٹی نہیں ہے تو کیا اس کے لیے آپ کچھ سوالے سے کیا کہیں گی کیسے حکومت کو آپ ان سی او سی کو کائل کر سکتی ہے کہ ان بریکٹس کے لیے کھول لیے جائیں اور جو لوگ ان کے ذہن میں ابہام پائے جاتے ہیں خدشات کے سے آپ کا تولیدی نظام تباہ ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس پر کیا کہیں گی آپ جہاں تک ابہام بغیرہ کا تعلق ہے کیا کہ ایسی قصود قسم کی باتیں نکلتی ہیں بات امپورٹنٹ یہ چیز ہے ایک واکسین ہے واکسین جو ہے وہ جو خاص طور پر یہ ہماری والی واکسین ہے یا جانوائی واکسین ہے یعنی ڈیڈ وارس جو ہے اس پر یہ برائیوی واکسین ہے اس سے کیا کرنا ہے یہ آپ کو اس طرف اور صرف یہ جو وبا ہے اور یہ جو بیماری ہے اس کی سختی سے آپ کو بچائے اس لیے میرا خال ہے اس کے بارے میں شب و شبہ نہیں ہونے چاہیے آپ کے سامنے ہے کہ اتنے ہر بندے نے جا کے جو ہماری سینئر لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو جاہاں تک پرڈکٹو پر ہیں تو پرانے کالجز کو اور میرا اچھلی خیال کی یہ بلکل ہی یعنی مزاق والی بات کرنے کی کہ ایسی بات جو سامنے کے خدا نخص تک پرڈکشن کے اوپر لسکتر کوئی ایڈ ورس افیکٹ ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے پاس کوئی ایڈ ورس افیکٹ ہونا ہے رہا جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق انشاءاللہ دیکھیں جس طرح فیصل سبطان صاحب نے آرڈی فرمائے تین کروڑ ویکسین جو ہیں اس پر جو آرڈی آپ کو پتہ چائنیز نے پتہ دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سال کے اندر ساتھ سے آٹھ کروڑ جو ہے وہ ہمارے پاس ویکسین آجائے گی کیونکہ جو بھی کس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ جو تین پڑوڑ ویکسین ہے یہ خریدی ویکسین ہے یہ بار بار جو کہ جی یہ شاید ہمیں دونیشن ملی ہے یہ بھی ہر سہنی ہٹا دینی کہیے حکومت پاکستان نے خود اس کو پرچیز کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ خود بڑی رقم جو ہے وہ رکھی گئی تھی ویکسین سے لیے ویکسین کی اویلیبیلیٹی کی بات تھی اصل میں تو یہ تھا ہمیں جو مسئلہ پڑا ویکسین کا وہ کو ویکس کی بجا سے پڑا کہ we were depending on کو ویکس after all world health organization کا ادارہ جو ہے اس پہ انسان depend کرتے ہیں اور لاس مومنٹ کیو پر انڈیا کا جو مسئلہ مسائل بنے اس کی بجا سے انہوں نے انتاری کرتے ہیں تیکن چائنا نے اس یوشل ہمارے لیے جو اپنے دوستی کا ہاتھ ہمیشہ بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہر ہماری دوستی جو ہے ان کے ساتھ رہی ہے انہوں نے اپنا دے سٹپ فورڈ اور ہمارے پاس چائنی ویکسین ہوئی اور جنیا میں ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چائنی ویکسین جو ہے وہ comparatively is much safer it's very effective تو میرا خیال ہے اس پہ کچھ فائدہ بھی ہو گیا جہاں تک آپ کہ چھوٹی مرتی لوگوں کو ہم سب تک ویکسین دگائیں گے انشاءاللہ جیسے دیکھیں بہت جل آتے کی کہاں مشروع ہوئے سے ستر اور ستی سال سے جیم ڈاون کی پھر اب ووک ان ہو رہا ہے ففٹی کا اب فوٹی کی بھی سپیشن ہو رہی ہے تو جیسے جیسے تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس ویکسنگ کی جادہ آئے گی تو انشاءاللہ کوئی کال کریں کہ جہاں پک جنرلس کا تعلق ہے اور وہ آرڈی بات کر لئے جو فرنٹ لائن برکرز ان میں انشاءاللہ جنرلس جو ہیں اور جو آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں جو نیچلی رپورٹنگ کیلئے بھی نکلتے ہیں ہاتھ جگہ نکلتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر سیہر پنجاب ہم سے گفتو کر رہی تھی ہم نے وقفہ اسی نہیں لیا کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آگئے تھی اور ان کا زبردست کام وہ کر رہی ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ جو ایشو ہے کرونا وائرس کا رمضان کا چونکہ آخری عشر شروع ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی برکت سے بیماری سے ہماری اور پوری انسانیت کی جان چھوڑے وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات دس بچ کر پانچ پیٹ بر تب تک لیس سید انمارالحسن ساتھ کے ساتھ پرشن ٹیم کو اجازت دیئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نکبان